موسیقی اسلام علیکم آداب میں ہوں قلیل فرحاد نیشنل و انٹرنیشنل خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے شروعات کرتے ہیں ورلڈ نیوز کے پاکستان میں عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی دوبارہ حکومت بنانے کی قیاس آرائیا عمران خان نے سیاسی انتقام نام لینے کا کیا اعلان کہا ملک کی ترقی کے لیے درگزر سے لینا ہوگا کام اسرائیلی فوج نے غزہ میں اسپتالوں کو بنایا نشانہ خانیونس میں گھمسان کی جنگ مزید دو اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کے قبر ابو عبیدہ نے متاتد اسرائیلی ہوسٹیجز کے مارے جانے کی بھی کہی بات اسرائیلی حملے کے بعد لبنان کی حزباللہ نے دی سیہونی ریاست بدھن کی کہا اسرائیل کے علاقے علاق کو نشانہ بنانے والے میزائل ہمارے پاس جلد کر سکتے ہیں حملہ کمالنات کے اپنے بیٹے کے ساتھ بی جے پی جوائن کرنے کی قبریں میڈیا میں کر رہی ہیں گردش دکوی دیس چنگ نے کہا نہرو گاندھی فیملی کے ساتھ رہا ہے ان کا رشتہ نہیں چھوڑیں گے کانگریس اسود الدین اوغیسی نے بیہار جھارکن کے انتقابات میں زیادہ سیٹوں پر لڑنے کا کیا علاق کہا نتیش کمار کے بی جے پی کے ساتھ جانے کی انہوں نے پہلے ہی کر دی تھی پیش کوئی اور پی ایم موڈی کے پارلیمانی حلقے وارن سے پہنچی راہو گاندھی کی بھارت جڑو نیاہی آترا کہا آج ملک میں نفرت کا ماحول اسے قدم کرنا سب سے زیادہ ہے ضروری پاکستان میں حکومت سازی کے لیے جاری سرگرمیوں کے درمیان اس طرح کی قبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امران خان کی پارٹی دوبارہ اقتدار میں آئے گی ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمن امران خان نے کہا ہے کہ ہم کسی سے کوئی سیاسی انتقام نہیں لیں گے ملکی ترقی کے لیے ہمیں معافی اور درگزر کی طرف جانا ہو گئے اڈیالا جیل میں پاکستان تحریک انصاف کے نو منتقی وراکین قومی اسمبلی علی محمد خان، آمیر ڈوگر اور لطیف خوصہ سے امران خان کی ملاقات ہوئی جس کے بعد تینوں رہنما میڈیا سے بغیر بات چیت کروانا ہو گئے بات ازم پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے سماجی رابطے کی سائٹ پر امران خان سے ملاقات کا احوال لکھا اور بتایا کہ امران خان نے کہا ہے کہ ہم کسی سے کوئی سیاسی انتقام نہیں لیں گے بلکہ ملکی ترقی کے قاتل آگے جائیں گے اسرائیلی حکومت کے ذرائب لاغ نے قان یونیس میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران اسرائیلی فوجیوں اور فلسطینی جوانوں کے درمیان ہونے والی شدید جھڑپوں میں دو اسرائیلی فوجیوں کی حلاکت کی قبر دی ہے سیونی ذرائی نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران غزہ کے جنوب میں واقع قان یونیس میں فلسطینی جوانوں اور اسرائیلی فوجیوں کی درمیان شدید جھڑپے ہوئیں جہاں دو اسرائیلی فوجی حلاک اور پندرہ پیرہ ٹروپرز فوجی زخمے ہوئے اس سے پہلے خود اسرائیلی حکومت نے غزہ کے ساؤت میں بیت المقدس کے اپنے ایک بیس سالہ فوجی کی حلاکت اور کئی دگر کے زخمے ہونے کی قبر دیتی ہماس کے اسکر ونگ القصام نے دوسرے جانے پھر قبردار کیا ہے کہ اسی قید میں متعدد اسرائیلی یا غمالی یعنی ہوسٹیٹس حلاک ہو چکے ہیں اور جو زندہ ہیں انتہائی مشکلات کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے واضح رہے کہ سات اکتوبر دوہزار تئیس کے حملے میں بارہ سو کے قریب اسرائیلی حلاک ہوئے تھے اور دو سو چالیس کو ہوسٹیج بنا لیا گیا تھا ان یر غمالیوں میں سے سو کے لگ بھگ کو نومبر کے مہینے کے آقری ہفتے کے دوران اس وقت رہائے مل گئی جب ہماس کے ساتھ اسرائیلی ڈیل کے نتیجے میں ایک ہفتے کے لئے وقفے وقفے سے جنگ بندی ممکن بنائے گئے مگر بعد ازان جنگ بندی نہیں ہو سکی اب بھی تقریباً ایک سو بتیس کے قریب اسرائیلی ہوسٹیج غزہ میں قید ہیں اس درمیان القسام برگیٹ کے ترجمان ابو عبیدہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے مجاہدین اسرائیلی فوجی ٹینکوں کو روز نشانہ بنا رہی ہیں جبکہ ان کے حملے میں روزانہ ہی اسرائیل فوجیوں کی حلاکت ہو رہی ہے لبنان کے عسکری تنظیم حزباللہ نے اسرائیل کے علاقے علاقے پر حملے کی دھنکی دے دی ہے غیر ملکی قبر رسائدار کے مطابق حزباللہ کے رہنما حسن نصر اللہ نے اپنے ایک قطاب میں کہا کہ ساؤتھ لبنان کے علاقے نبتیا اور السوانہ پر اسرائیلی حملوں کو تصادم میں پیش رفت قرار دیا جائے گا ان حملوں میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا اور ان میں سے کئی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اسی بنا پر حسن نصر اللہ نے اسرائیل کے علاقے پر حملے کا اشارہ دے دیا انہوں نے یہ دھنکی بھی دی کہ اس قتل عام کا جواب اگلی قطوط پر اور مزید اضافے کے ساتھ ہوگا انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ حزباللہ کے پاس قریاد شمونہ سے اسرائیلی علاقے علاقے تک اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنے والے مزائلز ہیں ایران کی دو اہم گیس پائپ لائنوں پر اسرائیل کی جانب سے حملے کرنے کا انکشاف ہوا ہے غیرملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیل نے اسی ہفتے ایران کی دو بڑی گیس کی لائنوں کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں لاکھوں ایرانی ہیوزرز کو گیس کی سپلائی موتل ہو گئے مغربی اور ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے جس طرح گیس کی پائپ لائنوں پر حملے کیے اس کے لیے ایران کے انفرسٹرکچر کے بارے میں مکمل معلومات اور غیر معمولی مہارت درکار تھے اسرائیل نے جامع معلومات اکھٹھی کرنے کے بعد دو ایرانی گیس لائنوں کو ایک ہی وقت میں متعدد حملوں کا نشانہ بنایا روس کے اپوزیشن لیڈر اور صدر پوتین کے ایک اٹھر زیازی حریف الیکسی ناولنی جیل میں انیس سال قید کی سزا کے دین پورے کر رہے تھے تاہم آج وہ پرسرار طور پر ہلاک ہو گئے پہلو لقوامی خبر اصائداری کی ریپورٹ کے مطابق الیکسی ناولنی روس کے سرد ترین علاقوں میں سے ایک شہر قرب میں پولر وولف کالونی میں قید تھے یہاں کے موسم کی اگر بات کی جائے تو وہ ہمیشہ سرد رہتا ہے جیل کے حکام کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ناولنی چہر قدمی کے بعد اچھا محسوس نہیں کر رہے تھے جس کے فوری بعد ہی وہ بے ہوش ہو گئے میڈیکل ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ان کا معنی کیا مگر الیکسی ناولنی کو بچانے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئے میڈیکل ٹیم کے مطابق اب تک موت کی اصل وجہ سامنے نہیں آسکی ہے جبکہ صدارتی محل کے مطابق روسی صدر پتین کو ناولنی کی موت سے متعلق آقاہ کر دیا کیا ہے اس درمیان امریکی صدر جو بائیڈن نے ناولنی کی موت کے لیے پتین کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے بلٹن میں خبروں کا سلسلہ لگاتار یوں ہی جاری رہے گا فیلحال رکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بھی پر ایک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید اہم قبریں مد پردیش کے سابق سی ایم اور سینئر کانگرس لیڈر کمال نات اپنے بیٹے کے ساتھ بی جے پی جوائن کر سکتے ہیں اس طرح کی قبریں میڈیا چینلوں کی ہیڈ لائنز بنی ہوئی ہے ایسے میں سینئر کانگرس لیڈر دکھ ویجے سنگھ نے اس قبر پر میڈیا پر سوال اٹھائے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جب تر سنسلی قیص قبریں نہیں دیں گے کون دیکھے گا دکھ ویجے سنگھ نے کہا کہ کمال نات سے ان کی کل رات بات ہوئی تھی وہ چھندوارہ میں ہیں اور جس شخص نے اپنے سیاسی زندگی کی شروعات نہرو گاندی فیملی کے ساتھ کی ہو اس آدمی سے کیا آپ امید کر سکتے ہیں کہ وہ کانگرس کو چھوڑ کر جائے گا بتا دیں کہ کمال نات کے بیٹے نے اپنے ایکس اکاؤن کے بائیو سے کانگرس پارٹی کا نام ہٹا دیا جس کے بعد سے میڈیا چینلوں نے قیاس لگانے شروع کر دیئے کہ وہ اور کمال نات دو دنوں کے اندر پیچ اپی میں شامل ہو سکتے ہیں آل انڈیا مدلسی تحد المسلمین قصت ہے حسد الدین ویسی نے نتش کمار کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس بارے میں پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی کہ نتش کمار آر جی ٹی میں واپس چلے چائیں گے بیہار کے کشنگزلے میں ایک عوامی جلسے سے قداب کرتے ہوئے حسد الدین ویسی نے نتش کمار پر مسلمانوں کو اقتدار میں حصداری دینے کے قلاف ہونے کا بھی الزام لگایا حسد الدین ویسی نے کہا کہ جب میں گدیسہ سال یہاں آیا تھا تو میں نے وارننگ دی تھی کہ نتش کمار پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے ان کے لمبے وقت تک بی جی پی مقالب قیمے میں رہنے کے امکانات نہیں ہیں اور وہ پھر سے گلاتی مار سکتے ہیں دوسری جانب انہوں نے بیہار اور جھارکن کے انتقابات میں الگ الگ سیٹوں پر الیکشن لڑنے کی بھی بات کہے موڑی کو روپنے کے نام پر آپ نے ہوت کیا مگر بتا یہ آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں الزام اختر والیمان پر لگتا ہے کہ اختر والیمان اور حسد الدین ویسی اور آفتاب انجینر بیہار میں اوٹ توڑنے کے لیے آئے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بتاؤ آج ذمہ دار کون ہے آج جنہوں نے آپ کا اوٹ لیا اور آپ کو دھوکہ نہیں دیا بلکہ آپ کے پیٹ میں خنزر ہو پا آج جو سب کے سب خاموش بیٹھے ہیں اس کا ذمہ دار ناصف نبیش خمار ہے بلکہ اس کا ذمہ دار دیجیسوی یادب بھی ہے اس کا ذمہ دار بھارت کے وزیر آزم در اندر گوڑی ہے یہ تمام کے تمام تینوں پڑٹو ماسٹر ہیں بولتے ایک ہے اور سطح کے لیے کچھ بھی کر جاتی ہیں اگر ہم چناؤں لڑتے ہیں تو ہم پر الزام لگا دیا جاتا ہے مگر آج بیہار میں بی جی پی اگر سطح میں ہے تو اس کا ذمہ دار ناصف نبیش خمار ہے بلکہ اس کا ذمہ دار دیجیسوی یادب بھی ہے کہ آپ نے آج بیہار کی جنتہ پر بی جی پی کو مسلط کر کر رکھ گیا آپ کی نادانیوں اور غتیوں کی وجہ سے آج بیہار میں آر ایس ایس مضبوط ہو گئی ہے ہم چناؤں لڑتے ہیں تو ہم پر امیلیاں اٹھائی جاتی ہیں الزامات لگائے جاتی ہیں مگر بتاو آج بیہار میں اگر بی جی پی کی سرکار بنتی ہے تو اس کا ذمہ دار کے افطر اور ایمان اصرد دیر ہوئی سی ہے ہمارے چار بدائے کو انہوں نے توڑ لیا آپ نے مجلس کے امیدوار کو آپ نے اپنے اوٹ اور دعاوں سے کامیاب کیا مجلس کے چار بدائے کو توڑا یہ بول کر توڑا کہ ہم بی جی پی کو رکیں گے بتاؤ تم نے کیا بی جی پی کو رکا تم صرف اپنی آنا کی تسکین کے لیے تم نے مجلس کے چار بدائے کو توڑا تم نفرک کرتے ہو کہ سیمانچل کی سرزمین سے غریب اور مظلموں کی ایک سیاسی لیڈرشپ جو بھر رہی تھی تو تم یہ نہیں چاہتے تھے کہ سیمانچل کی جنتہ سے انصاف ہو تم یہ جانتے تھے کہ منلس نے یہاں پر سیمانچل کی عوام میں ایک سیاسی انقلاب کو برپا کر دیا تم یہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ سیمانچل کی جنتہ سے انصاف ہوگا ان کو ان کا حق ملے گا تو جھونٹ بول کر ہمارے چار بدائے کو نتیج کمار نے ارتیجز بھی نے توڑا اب بتاؤ وہ چار بدائے کی کیا ہیت ہے وہاں نہیں ہم لوگ دوہزار انیس میں صرف کشنگنج کی پارلیمنٹ کی کونسٹنسی سے ہم الیکشن لڑے تھے اب کی بار ہماری پارٹی میں اور پارٹی کی ذمہ دار اور ہماری پارٹی کی صدر اختر علیمان صاحب ہیں وہ تو کشنگن لڑیں گے کیسا بھی انشاءاللہ اور اختر بھائی کا بولنا یہ ہے کہ ہم سے کشنگنج کی حد تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں بلکہ اور بھی تین چار پارلیمنٹ کی کونسٹنسی پر انہوں نے ہم سے کہا ہے کل ہماری رات میں بہت ڈیٹیل میں بات ہوئی تو انشاءاللہ ہم بیٹھ کر اس پر باتچیت کریں گے اور فیصلہ لیں گے جھارکنڈ کا بھی ایک ریڈیلیگیشن آیا تھا جس میں وہاں پر ہماری جھارکنڈ کے پریزیڈن نے کہا کہ سر وہاں پر بھی پارلیمنٹ کی سیٹ پر اور انہوں نے دو تین سیٹ بتائی ہے تو ہم اس پر بیٹھیں گے بات کریں گے ڈسکشن کر کے کوئی پیسر آ لیں گے راہل گاندی کی بھارت جڑو نیا یاترہ یو پی کے وارانسی پہنچ چکی ہے یہاں پر اپنے کتاب میں راہل گاندی نے کہا کہ ملک میں نفرت کا ماحول ہے یہ دیش نفرت کا دیش نہیں ہے میں بھارت جڑو یاترہ میں کرنیا کماری سے کشمیر تک پیدا گیا اپنی یاترہ کے جورار میں ہزاروں لوگوں سے ملا ملک میں ڈر کا ماحول بنا ہوا ہے راہل گاندی نے مزید کہا کہ جب چھوٹے ابیوپاری مجھ سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ڈرے رہتے ہیں کہ کل کیا ہو جائے پوری یاترہ میں میں نے نفرت کہیں نہیں دیکھی بی جے پی کے لوگ آتے تھے آر ایس ایس کے لوگ آتے تھے یاترہ میں وہ جیسے ہی یاترہ میں آتے تھے پیار سے بولتے تھے یہ دیش محبت کا دیش ہے نفرت کا دیش نہیں ہے یہ تب ہی مضبوط ہوتا ہے جب یہ ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں چار ہزار کلومیٹر ہم چلے ہزاروں لوگوں سے ملا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاکھوں لوگ اس یاترہ پہ چلے یاترہ میں کوئی گرتا تھا دھکتا لگتا تھا جیسے ابھی لگ رہا ہے کوئی گرتا تھا ایک دم بھیڑ اس کو اٹھا لیتی تھی بھیڑ اس کی رکشہ کرتی تھی کسان آئے مزدور آئے بیعپاری چھوٹے بیعپاری آئے بیروزگار یوہ آئے انہوں نے اپنی بات رکھی ان کے دل میں جو در تھا در تھا اس کے بارے میں انہوں نے مجھ سے اکیلے مل کر کیونکہ ہوتا گیا تھا بڑی سی بھیڑ تھی بھیڑ کے بیچ میں میں چل رہا تھا اور میرے چاروں طرف تھوڑی جگہ ہوتی تھی تو اس میں لوگ آ جاتے تھے جیسے آج کل ہم یہاں جیپ میں کر رہے ہیں تو آتے تھے اور کہتے تھے چھوٹے بھی اپاری کہتے تھے ہمیں ڈر لگتا ہے کل کا نہیں پتہ تو یہ دیش محبت کا دیش ہے یہ دیش نفرت کا دیش نہیں ہے اور یہ دیش جب ہی مضبوط ہوتا ہے یہ جب ہی مضبوط ہوتا ہے جب یہ ایک ساتھ مل کے کام کرتا ہے جیسے کوئی بھی پریوار میں آپ کا نام کیا ہے بلیا سے پرباد سنگھ جی اگر آپ کے پریوار میں بھائی بھائی کے بیچ میں لڑائی ہو جاتی ہے تو پریوار مضبوط ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے بولیے بولیے کمزور ہوتا ہے تو اگر دیش میں بھائی بھائی سے لڑ جائے تو دیش مضبوط ہوگا کمزور ہوگا کمزور ہوگا تو سب سے بڑی دیش بکتی کیا ہوتی ہے دیش کو ایک ساتھ کرنا ایک جھوٹ کرنا تو دیش کو ایک ساتھ کرنا ایک جھوٹ کرنا جوڑنا ہی اس دیش کی دیش بکتی ہے کانگریس صدر ملکر جن کھرگے نے پارٹی کارکنوں سے ویڈیو قطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزیستہ دس سالوں میں پی ایم موڈی نے جھوٹ بول کر عوام کو پریشان کیا اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہندوستار میں جمہوریات قتم ہو جائے گی اس دس سال کے شہسن میں موڈی جی نے کیا کیا یہ آپ سب کو معلوم ہے وہ بار بار ہوت بولتے ہیں اور لوکوں کو تنگ اور طبقہ کرتے ہیں آج بے روزگاری بڑھ رہی ہے انیمپلومنٹ بڑھ رہا ہے اس کے باوجود بھی موڈی کی پرشانسہ کرنے والے لوگ اگر اس لن سے ساتھ گئے تو میں سنجھتا ہوں دیش کی بروادی ہے دیش میں کماؤکرسی نہیں رہے گی لوگ پندو نہیں رہے گا اور سمیدان ختم ہو جائے اگر سمیدان ختم ہوا تو میں یہ کہوں گا جو گریب لوگ ہیں کسان لوگ ہیں ڈالی ڈدھے اور جو سمیدان ختم ہو جائے چاہے وہ بیکپنٹے چھوٹے طبقے کے لوگ ہو چاہے اپرکاسٹ میں گریب لوگ ہو ان کو کوئی حق آگے نہیں ملے یہ سمیدان کے وجہ سے ان کو کچھ مل رہا ہے کچھ دیکھ رہے ہیں کچھ اس کا بینیفیٹ بھی لے ہیں لیکن موڈی ان چیزوں کو ایک ایک کر کے ختم کرنا چاہتا ہے تو اسی لئے ہم کو اس کا اس کی رکشہ کے لئے لگنا ہے لڑتے رہنا ہے عام آدمی پارٹی کے کنوینر اور ڈیلی کے سی ایم اروند کے جربار نے اسمبلی میں اپنے کتاب میں دعوی کیا کہ بیجے بھی عام آدمی پارٹی کو سب سے بڑا خطرہ مانتی ہے اس لئے اس نے پوری پارٹی کو کچھلنے کی کوشش کی ہے آج جس طرح سے انہوں نے عام آدمی پارٹی پر حملہ بولا ہوا ہے اتنے ہمارے نیتا گرفتار کر لیے ہمارا سارا کام روکنے کی کوشش کر رہے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں سب طرف سے چاروں طرف سے حملے ہی حملے ہمارے پر کرکیا جا رہے ہیں دیش کا ایک ایک بچہ دیکھ رہا ہے کی ہو کیا رہا ہے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو لگتا ہے لوگ بے وکوف ہیں لوگ بے وکوف نہیں ہیں اب پارکوں کے اندر چرچہ ہونے لگی ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے تو لوگ ایک پرشن پوچھنے لگے ہیں کیا موڈی جی کیجری وال کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیا موڈی جی کیجری وال کو کرش کرنا چاہتے ہیں کیا موڈی جی کیجری وال کو کچلنا چاہتے ہیں یہ میں نہیں پوچھ رہا دیش کا بچہ بچہ پوچھنے لگا ہے جس طرح کا اٹیک عام آدمی پارٹی کیوں اتنے سارے ہمارے نیتا گرفتار کر لیا کبھی بھارت کیا دنیا کی تیازم ہمارا نمبر ٹو بھی اندر ہے نمبر ٹری بھی اندر ہے نمبر فور بھی اندر اب کہہ رہے ہیں نمبر ون کو بھی اندر آ لیں گے تو اس طرح کا آکرمن کبھی نہیں دیکھا گیا تو یہ چرچہ چل رہی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ آج پورے دیش کے اندر بی جے پی کا سب سے بڑا چیلنجر آج اگر بی جے پی کو خطرہ ہے بھوشے کا خطرہ ہے تو کیول اور کیول آم آدمی پارٹی سے خطرہ ہے اس لئے بی جے پی یہ ان کے ان پرکارین جو مرجی کر کے آم آدمی پارٹی کو کچلنا چاہتی ہے اور آج پوری جمداری کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں اس میں کوئی اہنکار نہیں ہے کہ دو ہزار چوبیس کے اندر بی جے پی اگر نہیں ہاری لوگ سبا چنا تو دو ہزار انکتیس کے اندر عام آدمی پارٹی اس دیش کو بی جے پی سے مقتی دلائی گا آخر میں ایرلائنس پر ڈالتے ہیں ایک اور نصر پاکستان میں عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی دوبارہ حکومت بنانے کی قیاس آر آیا عمران خان نے سیاسی انتقام نام لینے کا کی آئیلان کہا ملک کی ترقی کے لیے درگزر سے لینا ہوگا کام اسرائیلی فوج نے غزہ میں اسپطالوں کو بنایا نشانہ خان یونس میں گھمسان کی جنگ مزید دو اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کے قبر ابو عبیدہ نے متاتد اسرائیلی ہوسٹریجز کے مارے جانے کی بھی کئی بات اسرائیلی حملے کے بعد لبنان کی حزباللہ نے دی سیہونی ریاست ہو دھنکی کہا اسرائیل کے علاقے الات کو نشانہ بنانے والے مزید ہمارے پاس جلد کر سکتے ہیں حملہ کملنات کے اپنے بیٹے کے ساتھ بی جے پی جوائن کرنے کی قبریں میڈیا میں کر رہی ہیں گردش دکوی دیسنگ نے کہا نہرو گاندھی فیملی کے ساتھ رہا ہے ان کا رشتہ نہیں چھوڑیں گے کانگریس اسود الدین اوغیسی نے بیہار جھارکن کے انتقابات میں زیادہ سیٹوں پر لڑنے کا کی آئیلان کہا نتیش کمار کے بی جے پی کے ساتھ جانے کی انہوں نے پہلے ہی کر دی تھی پیشکوئی اور پی امودی کے پارلیمانی حلقے وارن سے پہنچی راہو گاندھی کی بھارت جڑو نیا ہے یادرہ کہا آج ملک میں نفرت کا ماحول اسے قدم کرنا سب سے زیادہ ہے ضروری وارڈ نیوز میں ابھی آپ نے دیکھی اب تک کی اہم نیشنل ویلٹ نیشنل نیوز مزید تعدادرین اپ ڈیٹس اور جلچس پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے بی بی این چینل بی بی این چینل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع اب بی بی این چینل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی بی این چینل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بی این چینل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بی این چینل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور بی بی این چینل ٹیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بی این ایک فری ٹو ایر چینل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس اپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بی این چینل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چینل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کان کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بی این چینل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بی این چینل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بی این چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں